دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں داخل خارج میں اب نہیں ہوگی منمانی کرم وار ہوگا نیپ ڈارہ جیہاں دیکھیں بڑی خبر ہے آلائن داخل خارج کے معاملوں میں انچل کرمیوں کی منمانی نہیں چلے گی اس بار انکوس لگالنگ کے لئے جلدی فیفو لاغو ہوگا فیفو یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی پہلے آپ پہلے پاوہ یا اب ابستہ لاغو کرنے کے بعد میوٹیشن کے جو عویدن پہلے آئیں گے اس کا نیپ ڈارہ پہلے کرنا انچل کرمیوں کی لئے نیوار ہوگا وہاں دیکھیں اس سے انچل ادھیکاری راجہ سو کرمچاری اور ڈاٹا انٹری آپریٹر جیسے انچل کرمی میوٹیشن کے معاملوں میں پیک اینچوچ نہیں کر پائیں گے آپ کے جانکار اکلے بدا دے کہ موڈال روب میں فیفو کو شروعات میں حاجی پور سو مستی پور بھاگل پور سیوان اور نواتا کے کچھ انچلوں میں لاغو کرنے کی سمبھاؤنا پر بیچار کیا گیا ہے اس سے پرابط انپوٹ کے ادھار پر اسے پور بیہار میں سبھی پانچ سو چوتیس انچلوں پر لاغو کیا جائے گا وہاں دیکھیں صبح کے کئی سہروں کی بیج چلے گی بارسٹ نہیں بسے یہاں دیکھیں راج کے بھی تر ایک سے دوسری سہر کے بیج بارسٹ بسوں کو پریچالن ہوگا بیہار سے جھارکن کے بیبین سہروں کے لیے 38 بسے چلائے جائے گی وہاں دیکھیں بیہار راج پاد پریواہ نگم کے لوگ نجی بھاگیداری کی تحت ان بسوں کو پریچالن کرنے کا نینے لیا گیا ہے اس کے لیے اچھوک جنسیوں سے تیس نومبر تکاویدن مانگا گیا ہے بیہار کے اندر اور راج کے جھارکن کے بیچ بیبین سہروں کے لیے ریکھتیا سامنے آئی ہے یاتریوں کو سلوپ پریواہن سباب لفت کرانے کے ادیسے سے نگم نے ان خالے روٹوں پر بس چلانے کرنے لیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیکھیں کہ اس کے تحت پٹنا سے ستہ مڑے کی بیچ 11 لکھی سرائے سے پٹنا کے لیے 4 نوادہ سے بیہار سرب کے لیے 8 مدوبنے سے پٹنا کے لیے 5 پٹنا سے نوادہ کے لیے 4 پٹنا سے پورنیا کے لیے 2 پٹنا سے نرمالی کے لیے 2 پٹنا سے دربنگا کے لیے 2 اور پٹنا سے پالی کے لیے 2 بسے چلائے جائے گی ساس لینے کے لائک نہیں بیہار کے 13 سہروں کی ہوا 4 جلوں میں ایکیوائی 400 کی پاس جاتے کے بیہار میں پردوسون کیسیتی بہت خطرناک ہو گئی ہے کل سنیوار 12 نومبر کو بیتیا موتیحری باکسر اور سیوان جلوں کی ہوا میں ساس لینے گمبیر بیماریوں کو دعوت دینے کے سمان ہے انہیں جلوں میں ایئر کوالیٹی انڈیکس یعنی کی ایکیوائی 400 کے پار پہنچ گئی ہے انہیں جلوں میں ساس لینے والے سوستہ آدمی پر برا اثر پڑے گا جو پہلے سے بیمار ہے انہیں زیادہ خطرہ ہے وائے دیکھے نیشنل ایئر کوالیٹی انڈیکس کے تاجہ آگڑوں کے مطابق سنیوار کے صبح میں سیوان کسٹ تھی سب سے ناجو کے یہاں ایکیوائی 432 پایا گیا وہیں مانک کے انصار یہاں کترناک رینج میں ہے جس کے پراباو سے سوست آدمی بھی بیمار ہو جائے گا وائے دیکھے اس کے ساتھ ساتھ موتیہاری میں ایکیوائی 439 بیتیا میں 415 اور بکسر میں 407 ہے وہیں راج کے تیرہ استانوں پر ایکیوائی کی ریڈنگ 300 سے 400 کی بیچ پائی گئی ہے تو 11 علاقوں میں یہ ریڈنگ 200 سے 300 کی بیچ ہے میں دیکھے گاندی میدان میں 2 دسمبر سے لگے گا پوستک میلا 13 دسمبر تک چلے گا ملے وہیں کتابوں پر ملے گی چھوٹ جیہاں دیکھے پڑھنا کے گاندی میدان میں لبک 2 سال کے بعد ایک بار پھر سے پوستک میلا کا ایجن ہونے جا رہا ہے اسی کو لے کر سی آڈی پڑھنا پوستک میلا ایجن سمیتی کے عدیج کے دوارہ کل پریس کانفرنس کا ایجن کیا گیا انہوں نے کہا کہ 26 بھی سی آڈی پوستک میلا ہے جس کا ایجن پڑھنا کے گاندی میدان میں 2 دسمبر سے 13 دسمبر کے بیچ کیا جانا ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اس پوستک میلا میں پوستک پریمیوں کو بھی سی اس پوستکوں میں خاص طور پر چھوٹ دی جائے گے بتا دے کہ کورونا کال کے چلتے یہ پوستک میلا کا ایجن دو سال کے بعد کیا جا رہا ہے گھر میں دیکھے نئے سال میں 50 پیسے یونٹ مہنگی ہو سکتی ہے بیجلی جہاں دیکھے بڑی خبار ہے اگلے سال ایک اپریل سے شروع ہنوالی ویتی ورس میں 50 پیسے پرتی یونٹ بیجلی مہنگی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ بیجلی کمپانی کے پنور ویچاری آچیکہ کی سنوائی کے بعد بیہار بیدود بینائمہ کا آیوگ نے فیصلہ دیا ہے آیوگ نے بیہار میں اگلے ویتی ورس یعنی 23 چوبیس میں 32,587 ملین یونٹ بیجلی آپورتی کی سرط کے ساتھ بیجلی در بڑھانے کی آچیکہ منجورکی ہے پہلی کور میں دیکھے بیہار میں آچانک بڑی ٹھنڈ پڑھنا سمیت آنے جیلوں میں دو ڈگری سیلسیس تک گرہ نونٹم تاپمان جہاں دیکھے بیہار میں آچانک ٹھنڈ بڑھ گئی ہے راجزانے پڑھنا سمیت راج کے عدیتر حصوں میں نونٹم تاپمان تیجے سے گر گیا ہے پاشی میں ویچھوپ کا پرباہ کم ہوتے ہی پوری بیہار میں موسم ساپ ہوا ہے ویچھوپ کا پرباہ بڑھنے سے ٹھنڈ میں بڑھ اتری ہوئی ہے موسم بیبھاگیا پورانوان کے مطابق سب تہا تک راج میں ٹھنڈ کا اثر اور بڑھنے کے آثار ہے ویچھوپ کا موسم بیگان کیندر پاٹنا کے مطابق پاٹنا کے نونٹم تاپمان میں 2.4 ڈگری سیلسیس کی گرہوٹ ہوئی ہے ویچھوپ کی پچھلے 24 گھنٹے میں پاٹنا کا نونٹم تاپمان 17.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اس سیجن میں پہلی بار اس اسطر پر تاپمان نیچے آیا ہے راج بھر میں گیا سب سے کم تاپمان درج کیا گیا ہے یعنی انتم پارہ 1.3 ڈگری کی گرہوٹ کے ساتھ 14.2 ڈگری سیلسیس ریکرڈ کیا گیا بیہار میں سرسو تیل کے ساتھ ریفائنڈ کے دام بڑھے گھرے لیو بجٹ پر پڑے گا خاصا اثر جہاں دیکھیں خاد تیل منڈی میں اوبال آ گیا ہے امیتی کہ تیوہار کے مانگ پوری کرنے کے بعد بھاو نیچے آئیں گے لیکن اس کے اُلٹے سرسو تیل سویا ریفائنڈ اور پام ریفائنڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے وہاں دیکھیں سروادک تیجی پام ریفائنڈ میں ہے اس کی قیمت میں 15 روپے پرتی لیٹر کی تیجی آئی ہے اینے خاد تیل 10 روپے پرتی لیٹر مانگی ہوئے ہیں اسے گھرے لیو بجٹ پر خاصا اثر پڑے گا آپ کو بتا دیکھیں پہلے سرسو تیل کا بھاو 150 سے 175 روپے لیٹر تھا یہاں بڑھ کر 160 روپے سے 180 روپے لیٹر ہو گیا ہے وہیں سویا ریفائنڈ کا بھاو 140 سے 185 روپے لیٹر تھا جو بڑھ کر 150 سے 160 روپے لیٹر ہو گیا ہے وہیں پام ریفائنڈ کا بھاو زیادہ بڑھا ہے اس کا بھاو 105 روپے لیٹر تھا جو اب 120 روپے لیٹر ہو گیا اس کے قیمات 15 روپے پرتی لیٹر پڑھی ہے بیہار میں کونسٹیول بھارتی کے لیے 14 نومبر سے کرے آویدن جی ہاں دیکھیں سرکاری نوکری کی تلاس کرے بیہار کے واؤو کے لیے کینڈرے چین پرسد نے مدنی سید اتپادوہ نیوندن بیباغ میں سپائی کے پد پر بھارتی کے لیے بہالی نکالی ہے مدنی سید سپائی کے ریکت 169 پدوں پر چین کے لیے بیہارتی 14 نومبر سے آل لائن آویدن کر سکتے ہیں وہیں آویدن کے آخریت تھی 14 دسمبر ہوگی فارم بھرنے کے لیے بیہارتیوں کو پورے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ بہالے کے لیے بیباغ سے 11 نومبر کو عدیس اوچنا جاری کی گئے تھی جس کے بعد پرسد نے نوڈی پی کے سن جاری کر دیا ہے وہیں آدھیک جانکاری کے لیے آپ کو بتا دی کہ ماد نسید بیباغ میں سپاہی پد کے لیے عبیارتیوں کو انٹر پاس ہونا جاروری ہے سپاہی کے ان پد پر تین چرن میں بہالی ہوگی پہلا چرن لکھت پریشت دوسرا چرن فیجیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد تیسرے چرن میں میریٹ لسٹ جاری کر عبیارتیوں کا چین کیا جائے گا ان پدوں پر عبیدن کے لیے سمائن ورگ کی مہیلاو ایم پوروس کے لیے نیونتہم عمر 18 ورس تو وہیں عدیقتہم عمر 25 ورس ہے وہاں ایسے ایشٹی عبیارتیوں کو عبیدن کرنے کے لیے عمر سمہ میں پانچ سال کے چھوٹ ملی ہے باڑی خربیدی کے صبح میں بجرپال سے لوگوں کو سترک کرے گا ہوتر جہاں دیکھیں باڑی خبر راج میں ٹھنکہ سے ہو رہے موتوں کو کم کرنے کے لیے سرکار نے تیاری کر لی ہے گاؤں میں اب ہوتر لگائے جائیں گے اس کے آب آج پانچ کلومیٹر تک پہنچے گی مہیدے کے ہوتر کے آب آج سن لوگ سرکچت جگہ چلے جائیں گے اس طرح بجرپال سے ہونے والے موتوں میں کمیا سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ بجرپال کو لے کر بیہار میں ابھی اندر ورج ایپ سے ٹھنکا گیننگ کے سوچنا تیس منٹ پہلے سندیس بھیج کر دی جا رہی ہے سوال لاکھ سے ادھیک لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کیا لیکن اس میں پاریسانی یا روئی کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے پاس موبائل اپلاب نہیں ہونے کاران انہیں یہ سندیس نہیں مل پا رہا ہے اسی کو میں دیکھیں پڑھنا میں آتھک رامن ہٹاو عبیان سوموار سے ہوگا شروع جید کہ راجدانی پڑھنا میں ایک بار پھر آتھک رامن ہٹاو عبیان سوموار سے شروع کیا جائے گا یا تیات ویبستہ کو سگم بنانے کے لئے آتھک رامن کاریو پر کروائے بھی کی جائے گی آپ کو بتا دیکھ کہ سکر وار کو پر مان آیوکت کمار روی کے آدھک سوموی بیٹاگ میں آتھک رامن ہٹاو عبیان کے روپ رکھ کی گئی ہے آیوکت نے ڈی ایم ایسی پی تا نگکت پٹنا نگر نگم کو چودہ نومبر سے آتھک رامن چلانے سے پہلے چھتر میں آنم انڈل پتا دیکاری مائکنگ کرائیں گے آتھک رامن ہٹانے کی سمپن پرکریہ کی ویڈیو گرافیس نیچید کی جائے گی آپ کو بتا دیکھ کہ نہروپاد یعنی بیلی روڈ فریزر روڈ ایگزیبیشن روڈ آسوک راج پدس سٹی چوک آنیس آباد گولمبر سفلوار سریب ایمز داناپور باکیپور روڈ نالا روڈ کنکڑ باگ مین روڈ باری پد پچوا ٹولی جی پی گانگا پد اٹل پد موی سڑک 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 پد آروبی کے نیچی ایوام آئین مارگ واہن پارکنگ فلائی آور کے نیچی پارکنگ ویڈنگ جون سے پراباب بنا ہوا ہے اس کے پراباب سے پردیس کا موسم اگلے پانچ دنوں تک سوسک بنا رہے دو دن بعد نیونتہ دن نیونتہ تاپ مارے 0.1 ڈگری کے گرہوڑ کے ساتھ 18 ڈگری سل سے درش کیا گیا پڑنا سے آرہ بکسر جانا ہوگا سگم چودہ کو گھڑگری کریں آرہ بکسر فور لین کا اگل باڑی خبر بیہار کے راجانے پڑنا سے سڑک مارگ کے مادم سے بکسر یا آرہ جانے والوں کے لئے ایک بہت سگم سفر رہنے والا ہے دیس کے کیندرے مانترے نیتین گھڑگری چودہ نومر کو آرہ بکسر فور لین سڑک اگل کریں گے اسی دن گھڑگری رہتاز جلے میں سون ندی پر پر نگا پول اور پور وان چل ایک سپ لین کبھی سلان آس کریں گے ان تین پری سنسودن کا آدیس جاری کردی ہے کیندر سرکار دوار آدیس کے مطابق آدھار سنکھ پر کرنے میں دس سل پورا ہونے کے چان اور نیواز پرمان پتر والے دست آف ڈیٹ کرا سکتے ہیں 8 دسمبر تک مدادہ سوچی میں نام درج کرا سکھیں گے نئے ووٹر بھارت نیروا چان آیو کے نردیس پر راج میں بدو کو مدادہ سوچی کے پر پر نیروا چان بھار دور سوی 243 ویدان سبا چھتروں کے لئے کیا گیا مدادہ سوچی میں نئے مدادہ اپنے نام 8 دسمبر تک سامل کرانے یا سنسودن کرانے روائی کر سکیں گے مدادہ سوچی میں پنجی کرن کے احرطہ تیت ساتھ آپ کو بتاتے کہ مدادہ سوچی میں آویدان کے لئے دونوں وکل پوپ لاب تھے سوی تا ووٹر ہیلپ لائن ایپ ووٹر پورٹل nbc ڈوٹ ان میں لگ ان کر پرابط کی جا سکتی ہے آج کے بہت ستنا ہی اسی طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے